افواج کا کام سرحدوں کی حفاظت سے لے کر ملک کے اندر امن قائم کرنا ہے افواج جس قدر قربانیوں دیتی ہیں اسی انداز سے اس کی حوصلہ افضائی بھی ہونی چاہیے تاکہ وہ مزید سپیرٹ کے ساتھ اپنے وطن کا دفاع کر سکے یہی وجہ ہے کہ خلفائی وقت نے اپنے اپنے دور میں افواج کو نہ صرف طاقتور بنایا بلکہ اسے وسیطر اختیارات بھی دیئے خلیفہ حارون و رشید کے پاس ہزاروں رزاکار فوجیوں کے علاوہ ایک لاکھ پینتیس ہزار باقاعدہ تنخواہ یافتہ فوجی تھے جب حارون و رشید نے عباسی فورس کے خلاف پیش قدمی کی تو فوج کی تعداد کم و بیش پونے دو لاکھ تھے جنگ کے میدان میں حارون و رشید کی بحریہ ایک عالمی طاقت کے طور پر ابری اور اس دوران انہوں نے سائپرس میں اپنا اقدار قائم کر لیا حارون و رشید کی فوج میں عرب ایرانی اور ترک بلا کسی نسلی تاثق کے عالی عوضوں پر فائز تھے بلکہ بعض صورتوں میں وہ اہل عرب سے زیادہ خلیفہ کے معاملات میں شریک تھے امین اور مامون کی تخت نشینی کے وقت مامون کے باس ایک لاکھ پچیس ہزار سپاہی موجود تھے اور امین جو اس وقت خلیفہ اور حکمران تھا اس کے پاس بھی یقیناً ایک لشکر جرار تھا عباسی اہد میں سپاہیوں کے تنخواہ اموی دور کے مقابلے میں کہیں کم تھی اموی اہد خلافت میں ایک سپاہی کی عوصت تنخواہ چھے سو درہم سالانہ تھی اور بعد میں اس میں اضافہ کر کے ایک ہزار دینار سالانہ تنخواہ مقرر بھی کی ابو لباس اسفہ جو پہلا باسی خلیفہ تھا اس نے یہ تنخواہ گھٹا کر نو سو سات دینار سالانہ کر دی اس کے علاوہ مال غنیمت سے حصہ راشن اور لباس و قیام کی سورت بھی حاصل تھی جبکہ سوار فوجیوں کو پیدل چلنے والے فوجیوں سے دگنی تنخواہ ملتی تھی حارون و رشید کے آخری زمانے میں سپاہی کی تنخواہ ساٹھ دینار مہانہ تھی حارون و رشید کے عہد میں سوار کو صرف چالیس دینار مہانہ ملتے تھے امین اور مامون کی جگہ تخت نشینی کے دوران دونوں حریف اپنی سپاہیوں کو نو سو ساٹھ دینار سالانہ تنخواہ دیتے تھے فوج کسی بھی ملکی امپورٹن ترین انسانی اساسہ ہوتی ہے فوج کی بیسکس ذمہ داری ملک کو بیرونی جاریت سے بچانا اور ملکی جغرافیائی سرحدوں کا تحفظ کرنا ہوتا ہے اب فوج کی مضبوطی سے ملک مضبوط ہوتے ہیں اور ریاست کے دشمنوں کے عزائم کو کامیاب نہیں ہونے دیتی ہر فوجی جوان جرت اور بہادری کی غیر معمولی تاریخ رکم کر کے ملک و قوم کا سرفخہ سے بلند کرتے ہیں فوج کی بیشاوران سرگرمیوں میں جتنی زیادہ دلچسپی ہوتی ہے وہ اتنی ہی زیادہ اپنی ذمہ داریوں کو نبھانے کی اہلیت رکھتی ہے افاج کے تنخواہوں میں اضافہ اور بعد از ریٹائرمنٹ پینشن اور شہادت کی صورت میں لباہکین کو بے پناہ مراد دینا بھی خلفاء اسلام نے شروع کیا اس کا مقصد ایک فوجی جوان کو تمام تر مالی مشکلات سے بے فکر ہو کر ملک و قوم کے لیے اپنی جان کو قربان کرنے کے لیے ہما وقت تیار رہنا ہے